کہ ایک آئی پیلی اٹھے گی اور آئی پیلی دنیا کی جو کرکٹ ہے اس کو بلکل دفناک رکھ دی اسی سی آئی کو اس سے کتنا بڑا فائدہ یا نقصان ہونے جا رہا ہے جو آئی پیل کی فرانچائزز ہیں ان کے جو آنرز ہیں انہوں نے جو انگلینڈ کے ٹاپ سیون پلیئرز کو بڑی آفر کر دی ہے آفر سن کے آپ حیران ہو جائیں گے بھائی کہ آپ پورے سال میں ہماری جہاں پر بھی لیگ ہوگی جہاں پر بھی ہماری ٹیمز جائیں گی آپ اپنی جو نیشنل ڈیوٹی ہے اس کو سائیڈ پر رکھ کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھیلیں صرف آئی پیل میں ان کی ٹیمز نہیں ہوتی سی پیل میں ان کی ٹیمز ہوتی ہیں یو اے ای کی لیگ میں ہوتی ہیں اب سعودی عرب کی لیگ آنے کے چکر میں ہے اس میں ہو سکتی ہیں اب انگلینڈ کے جو بڑے بڑے پلیئر ہیں ٹاپ سیون کی بات کریں گے ان میں بٹلر آ جاتے ہیں پھر جو آپ سیم کرن آ جاتے ہیں لیونگ سٹان آ جاتے ہیں بیریسٹو آ جاتے ہیں مارک وڈ آ جاتے ہیں یہ جو لوگ ہیں آئی پیل اور بی سی سی آئی جو آپ پوری دنیا میں جو آپ پھیل جائے گی اور یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے سپر پاور ہے جہاں دوستو ہماری ایک کو نئی ویڈیو میپ کا سواگت ہے آئی پیل کی شیرس ٹیموں کے مالک انگلینڈ کے چھے کھلاڑیوں کو انترازٹری کرگٹ چھوڑنے اور سال بھر ٹی ٹونڈی لیگ کھیلنے کے لیے پچاس کروڑ روپے تک کا آفر دیا ہے ٹائمز لنڈن کی ریپورٹ میں یہ خلاصہ کیا گیا ہے ریپورٹ کے انسار کئی فرنچائزی کھلاڑیوں کے سال سال بھر کا قرار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس قرار کے تحت کھلاڑیوں کو پورے سال الگ الگ ٹی ٹونڈی لیگ میں کھیلنا ہوگا اس میں آئی پیل کے علاوہ ویسٹ انڈیز کی سی پیل ساؤتھ افریقہ ٹی ٹونڈی لیگ یو اے کی گلوبل ٹی ٹونڈی لیگ اور امریکہ میں ہونے والی ٹی ٹونڈی لیگ بھی شامل ہے ان سبھی لوگوں میں آئی پیل کی دس فرنچائزیوں میں سے کئی فرنچائزی کی ٹیم میں بھی شامل ہیں حالانکہ ریپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کس فرنچائزی نے کن کھلاڑیوں کے ساتھ سمپر کیا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی یہ قرار سویکار کرتا ہے کے لیے کھلاڑی کو فرنچائزی سے عنومتی لینی ہوگی فیلال فوٹبال میں ایسا ہو رہا ہے وہیں کرکٹ میں ہر دیش کے کھلاڑی اپنے دیش کے کرکٹ بورٹ کے انصار کھیلتے ہیں اور ٹی ٹونڈی لیگ میں بھاگ لینے کے لیے بورٹ سے عنومتی لیتے ہیں اس نیوز پر پاکستانی میڈیا کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں آفر سن کے آپ حیران ہو جائیں گے بھائی آفر یہ ہے کہ آپ کو ہم سالانہ پچاس ملین پاؤنڈز جو آو دیں گے ہمارے ساتھ آپ کنٹریکٹ کریں لیکن یہ پچاس ملین پاؤنڈز آپ کو اس صورت میں ملیں گے کہ آپ پورے سال میں ہماری جہاں پر بھی لیگ ہوگی جہاں پر بھی ہماری ٹیمز جائیں گی آپ اپنی جو نیشنل ڈیوٹی ہے اس کو سائیڈ پر رکھ کے جو آو ہمارے ساتھ کھیلیں گے جن کے آپ کو معلوم ہے کہ صرف آئی پی ال میں ہی ان کی ٹیمز نہیں ہوتی سی پی ال میں ان کی ٹیمز ہوتی ہیں یو اے ای کی لیگ میں ہوتی ہیں اب سعودی عرب کی لیگ آنے کے چکر میں ہے اس میں ہو سکتی ہیں باقی بھی بہت ساری جو آو ایسی لیگز ہیں جن میں جو آپ ان کی ٹیمز ہوتی ہیں پورا سال تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ بارہ میں سے آٹھ منت تو لیگز ہی ہوتی ہیں تو یہ آفر کیا ہوگی کہ آپ اب انگلینڈ کے جو بڑے بڑے پلیئر ہیں ٹاپ سیون کی بات کریں گے ان میں بٹلر آ جاتے ہیں پھر جہاں وہ سیم کرن آ جاتے ہیں لیونگ سٹان آ جاتے ہیں بیریسٹو آ جاتے ہیں مارک وڈ آ جاتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ جو ان کی اپنے کنٹری کے میچز ہوں گے اپنی نیشنل ڈیوٹی ہوگی ان کے انگلینڈ کی ٹیم کے جہاں بر بھی میچ ہوں گے یہ کچھ ضروری میچ کھیل سکیں گے لیکن اس ٹائم پہ اگر جو لوگ ان کے لیگ کا کوئی میچ ہوگا یہ جو لوگ اپنی نیشنل ڈیوٹی کو چھوڑ دیں گے کنٹریکٹ ان کے ساتھ یہ ہوگا اور یہ پچاس ملین پاؤنڈز کچھ کم تو نہیں ہوتے بھائی کچھ کم نہیں ہوتے یہ آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً پاکستانی روپیز میں اگر دیکھا جائے بہت زیادہ پیسے بنتے ہیں یار آپ سوچ نہیں سکتے ہیں یہ کتنے پیسے بنتے ہیں تقریباً جو آپ پانے دو عرب روپیز یہ بنتے ہیں پانے دو عرب روپیز اور جو آپ دیکھیں پانے دو سو کروڑ روپیز تقریباً یہ جو آپ پاکستانی بنتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی بھی کھلاڑی اس سے جو وہ انکار نہیں کرے گا کہ بھائی میں یہ کنٹریکٹ نہیں جو سائن کروں گا یا میں آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ آئی پی ایل اور بی سی سی آئی جو آپ پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے سپر پاور سپر پاور جیسے آج یو ایسے ہے نا ایسے آنے والے وقت میں انڈیا جو آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا اور خاص کر کے یہ جو لیگ ہے نا آئی پی ایل یہ انڈیا کو یہاں سے یہاں اٹھا کے لے جائے گی یہ آپ مجھ سے ابھی لکھوالے میں تو پہلے سے ہی آپ کو جاں بولتا ہوا آیا ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے اب یہ جو آفر ہے اس سے کھلاڑیوں کو تو خوشی ہوئی ہوگی لیکن اس آفر نے انگلینڈ کا جو کرکٹ بورڈ ہے اس کے پاؤں کے تھلے سے زمین نکال دیا ہے پاؤں تھلے زمین نکال دیا ہے آپ دیکھیں ایک ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں سات سے آٹھ جو ہے وہ مین کھلاڑی ہوتے ہیں اور وہ ساتھ آٹھ کھلاڑی اگر کنٹریکٹ کر لیں گے آئی پی ایل کے ساتھ یعنی ان فرانچیزز کے ساتھ یعنی کہ جب ان کے اپنے امپارٹن میچز ہوں گے وہ نہیں کھیلیں گے اپنی ٹیم کی جنب سے اپنے کنٹری کی جنب سے نہیں کھیلیں گے تو انگلینڈ کی ٹیم تو ٹوٹ کے ہی سمجھیں آپ ابھی تک یہ صرف انگلینڈ کی ٹیم کو آفر ہوئی ہے یہ سہود افریقہ کو بھی ہو سکتی ہے یہ آفر جو آوہ نیزلینڈ کو بھی ہو سکتی ہے اسٹریلیا کو بھی ہو سکتی ہے اس ٹائم اگر دیکھا جائے ٹی ٹونٹی کے سب سے بہترین کھلاڑی جو آئے انگلینڈ کے پاس میں وہ جیسے بیزبال کھیلتے ہیں آپ دیکھیں ان کی ایک بہترین ٹیم ہے ابھی ان کی جو ٹیم کھیل رہی ہے اس کے علاوہ بھی ان کے پاس پندرہ سے بیس ایسے لوگ موجود ہیں جن کو جو ڈیزرونگ ہے ان کو موقع نہیں مل پاتا ہے جس میں آپ دیکھیں جیسن رائے جو آباہر بیٹھے ہوتے ہیں اور کتنے ایسے جو آباہر بیٹھے ہوتے ہیں تو لیگز میں یہ لوگ جا کے پیسہ کما سکتے ہیں اب کسی کھلاڑی کے اوپر اپنے آئے کہ یار وہ نیشنل ڈیوٹی کو زیادہ امیت دیتا ہے وہ بولتا ہے یار میں نے لیگ نہیں کھیلنی ہے میں نے نیشنل ڈیوٹی کرنی ہے چاہے پیسے کم ملتے ہیں وہ لگ بات ہے لیکن زیادہ کھلاڑی اس کو چاہے وہ ٹھکرائیں گے نہیں اب وہ ہو سکتا ہے کہ انگلیش کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ان کی سیلریز ڈبل سے ٹریپل کر دے وہ لگ بات ہے باقی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کھلاڑی اس کو ٹھکرائے گا لیکن اب یہ تو ہو گیا انڈیا جو آب وہ سپر پاور بننے جا رہا ہے کرکٹ میں بھی بیسی سی آئی ہاتھ کر کے یہ بات حقیقت ہے اور یہ بزنس ہے آپ کو معلوم ہے یہ لیگز ہوتی ہی بزنس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پیسہ بہت کمیا جاتا ہے حاصل کر کے آئی پیل دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے یہاں پر دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑی ترسرے ہوتے ہیں آئی پیل کھیلنے کے لئے پیسہ کماتے ہیں لیکن اب اس کا یہ تو ہو گیا سارا سین اب میرا پوائنٹ آف ویوک ہے کہ کیا اس سے کرکٹ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا تو بھائی صدی سی بات ہے کرکٹ کو اس سے نقصان ہوگا نقصان کیسے ہوگا آپ دیکھیں اگر سعود افریقہ کے ربادہ ہوگے نورجے ہوگے باقی جوہاں دو چھار ایسے ان کے جوہاں ڈیک کارک ہوگے ان سب کو یہ آفر ہوتی ہے جیسے انگلینڈ کے کھلاڑیوں کو ہوئی ہے وہ سارے تو اگر قبول کر لیتے ہیں اس آفر کو پھر کیا ہوگا پھر سعود افریقہ کی ٹیم میں کھلاڑی نہیں بچیں گے وہ ٹیم ٹوٹ جاتی ہے ان کو بننے میں ٹائم لگے گا انگلینڈ کے یہ ساتھ آٹھ نو کھلاڑی اگر اس آفر کو قبول کر لیتے ہیں انگلینڈ کی ٹیم ٹوٹ سکتی ہے اسٹیلیا کے جوہاں یہ میکسول ہوگے زمپا ہوگے یا دو چار اور ایسے کھلاڑی ہوگے سٹائنیس ہوگے یہ اگر اس آفر کو قبول کر لیتے ہیں اسٹیلیا کی ٹیم کا کیا آشر ہوگا اسی طرح سے باقی ٹیمز کو آپ دیکھیں یعنی کہ یہ ٹیمز تو ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ ٹیموں میں اگر مین کھلاڑی جن کے فینس ہیں جن کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہی ہوں گے نہیں تو میچز کون دیکھے گا اور یہ آپ دیکھیں آئی پی آل کے لیے بہت اچھا ہے فرانچائزز کے مالک جو ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے لیکن کرکٹ فینس کے لیے یہ بڑا آرٹ بریکنگ ہوگا اور آپ دیکھیں کہ بڑا آرٹ کرنے والی چیز ہوگی کرکٹ فینس کو وہ آپ دیکھیں ایبیڈ ویلیرز آئی پی آل کے وجہ سے انہوں نے ریٹائر ہوگئے تھے اوڈیای سے انہوں نے بولا تھا کہ میں آئی پی آل کھیلنا چاہتا ہوں لیکن اس کے بعد آئی پی آل میں ان کو بہت پیار ملا ٹھیک ہے تنیا میں بہت پیار ملا لیکن اپنے کنٹری کے لوگ جہاں ان سے کچھ حد تک نفرت کرنے لگے تھے کہ یار اپنی جو ہے وہ اس کی وجہ سے اپنی نیشنل ڈیوٹی کو چھوڑ کے آپ نے ایک لیگ کو جاوہ ایمبیت دی ہے ٹھیک ہے آپ خود سوچیں تو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریاکشن اس خبر کو لے کر پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ آئی پیل پوری دنیا کی کرکٹ کو برباد کر دے گا آپ کی اس خبر کو لے کر کیا رائے ہیں کومنٹ کر کے ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہند ملیں گے پیل پوریił